السلام علیکم فرینڈز آج کی وڈیو میں میں آپ کو بائیکیا کی پہلی رائیڈ لینے سے لے کر آپ نے پہلی سواری کس طرح سے اٹھانی ہے اس کی لوکیشن پر کس طرح سے پہنچنا ہے اور وہاں سے جا کے اس کو پک کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی منزل تک اس کو پہنچانے کے بعد قرائے وصول کرنا ہے پھر اس کو ریٹنگ دینی ہے اور اس کے علاوہ اس اپلیکیشن میں کون کون سی فیچر ہیں ان تمام کے اوپر ڈٹیل سے بتانے والا ہوں تو وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو بسم اللہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے اگر آپ بسم اللہ کریں گے نا تو بسم اللہ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو رائیڈز وغیرہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہیں سے پہلا پروسس ہے ہم یہ آخر میں کریں گے تو پہلے جو ہے وہ باقی چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایک اور سیکھنے کی چیز ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ بسم اللہ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے اگر آپ نے باہر نکلنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی رائیڈ نہ آئے کوئی بھی بندہ جو سواری بک کرتا ہے آپ کے پاس کوئی اس کا نوٹفکیشن کچھ بھی نہ آئے اس ٹائپ کا تو اس کے لیے آپ نے اللہ حافظ کر دینا ہے اور آپ جو ہے وہ لوگ آؤٹ سمجھ لیں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا جب آپ کے پاس انٹر فیس آجاتا ہے جب آپ لوگ ان کرتے ہیں تو اس ٹاپک کے اوپر میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ والٹ میں پیسے کیسے رکھیں گے یا بائکیا کے اور بھی کافی ٹاپک کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بنا چکا ہوں اگر آپ نے دیکھنی ہوں گی تو لنگ آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا پلحال اسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اوپر کی طرف بسم اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اچھا کنیکشن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ اچھا ہے سیم کے اوپر چل رہا ہے یا آپ وائی فائی تو ظاہر ہی باتا گھر میں یوز کر سکتے ہیں باہر نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ باہر بھی سیم کے اوپر یوز کریں گے تو یہاں پر آپ کو اچھا کنیکشن ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو کچھ نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ نظر آئیں گے اس سے اوپر یہاں پر منزل ہے تو ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر ہم پینسل کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں جانے وغیرہ کے لیے جو ہے وہ آپ مقام کر سکتے ہیں تو اس کو فیلحال چھوڑ دیتے ہیں اس سے آپ کا فیلحال کوئی واسطہ نہیں پڑنے والا تو یہاں پر آپ کو کچھ ان کے نوٹیفکیشن نظر آئیں گے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ایک ساتھ کے اوپر جو ہے وہ بھائی کیا ہیلمنٹ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ ہاف فیس والا لیں یا فل والا لیں جب آپ اون لائن اپلائی کریں گے اس ٹاپک پر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ہاف فیس یا فل فیس دونوں ہی مل سکتے ہیں سیو ریٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ کو ریفر کرنے کیا بتایا جا رہا ہے بائیک اگر ریفر کریں گے تو سات سو پچاس روپے بونس ملے گا اور کار یا رکشہ پہ ہزا ہے رکشہ پہ جو ہے وہ پانچ سو ہے اور کار پہ سات سو پچاس ہے تو یہ ریفر صرف ریفر نہیں ہے ٹھیک ہے اس ریفر کرنے کے بعد بھی وہ بندہ دس لوگوں کی رائٹ لے گا ان کو اٹھا کے ان کی منزل تک پہنچائے گا مقصود وقت میں تو اس کے بعد ہی پیسے آپ کو ملیں گے اس سے پہلے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ صرف لوگوں کے اکاؤنٹ بنا کے دیتے رہو اور اس کے بعد آپ کو ریفر کے پیسے مل جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ آلرڑی موجود ہے تو یہاں پر اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے پہلا ہے جس میں ایک تیر کا نشان نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ تین لائنیں لگی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف آپشن نظر آتے ہیں سب سے اوپر جو پہلا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ہیلمنٹ کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ پہنیں گے نہیں چلاتے ہوئے گاڑی تو آپ کو بلوگ کر دیا جائے گا تو یہ بعض دفعہ جو ہے وہ فوٹو بھی مانگتے ہیں کہ آپ ہیلمنٹ پہن کر جو ہے وہ فوٹو ایک کھینچے تو اس ٹوپک پر بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ آپ کو ریفر یہ وہ اس ٹیپ کے نوٹفکیشن آتے رہتے ہیں اس کے بعد آفرز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو مختلف آفرز نظر آتی ہیں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ بریک شو لے لیں فلٹر لے لیں آئل لے لیں اس ٹیپ کے مختلف چیزیں ان کے پاس ہیں جو کہ یہ بائیکیا جو رائیڈر ہیں جو ان کے پارٹنر ہیں ان کو یہ ہاف پرائیس پہ دیتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں اگر آپ وہی چیزیں جا کے باہر سے پرچیز کریں گے تو جیسے کہ ایک ہزار پہ میں چیز آتی ہے تو وہ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ پانچ سو پچاس میں بائیکیا سے مل جائے گی تو وہی کمپنی وہی سب کچھ آپ کو باہر سے مارکٹ سے مہنگی ملے گی تو یہ بائیکیا اپنے پارٹنرز کو جو ہے وہ کچھ سہولت بھی دیتا ہے اور اس کے بعد بوکنگز ہے بوکنگز کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف ڈیٹیل سے نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ڈیٹیل موجود ہے جن لوگوں کو اٹھایا ہے جنہوں نے رائیڈ وغیرہ کینسل کی ہیں ان تمام کی تفصیلات موجود ہیں تو جیسے کہ یہ تیسرے نمبر والا اس نے ایک رائیڈ جو ہے وہ کینسل کر دی تو یہ کسٹمر کی طرف سے کینسل کی گئی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر تو بات کرنا فضول ہے اس کے بعد جو ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر اگر آپ دیکھیں کمپلیٹڈ ہے تین سو پہنٹالیس روپائی اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر وہ اس بندے کا نام نظر آ رہا ہے سید اشرف علی کسٹمر کا نام ہے بوکنگ کا ٹائم نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور سروس وہ کیا لے رہا تھا سواری تھی مدلہ وہ خود جا رہا تھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سکیم سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں بھائی کیا کے تو آپ نے کبھی بھی جو بھی آپ رائیڈ لیتے ہیں تو اس میں اگر سواری کی آپ نے بوکنگ کی ہے رائیڈ لی ہے تو آپ نے صرف سواری ہی لے کے جانی ہے اس کا پارسل نہیں لے کے جانا یا اس کی کوئی بھی چیز جو وہ پارسل دے دے خود جانے کی بجائے خدا نہ خاصتہ کوئی بھی غلط چیز بھی ہو سکتی ہے سکیم کے اوپر میرے کی ویڈیو بنی ہوئی ہے ڈٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو لنک وہی ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر دیکھنی ہوگا دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کل کرایا جو آپ نے اس سواری سے لیا تھا وہ تین سو پہنٹالیس روپے جبکہ کرایا بن رہا تھا تین سو چالیس اور پانچ روپے جو ہے وہ پلیٹ فارم فیز ہے جو کہ کسٹمر نے دینی ہوتی ہے آپ کو نہیں یہ پڑتی تو تین سو چالیس تھا اور پانچ روپے وہ لگنے کے بعد تین سو پہنٹالیس روپے کسٹمر نے آپ کو دیئے اور اس کے اندر آپ کی جو کمائی ہے وہ دو سو پچانوے روپے ہے اور باقی جو ہے وہ کمیشن اور پلیٹ فارم فیز جو ہے نا وہ بھائی کے آوالوں نے کٹ لی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی کمائی کے آگے ایک جو ہے آئی کا نشان لگا ہے اس کے اوپر اگر آپ پلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کمائی کرایا اور ویٹنگ چارجز پر منصر ہے اگر کوئی سواری آپ کو ویٹ بھی کرواتی ہے اور آپ اس کا ویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ دس سرپے یا جو بھی ویٹنگ چارجز بنیں گے وہ بھی ایکسٹر ملیں گے اور اگر آپ اوف لائن رائیڈ کوئی پک کرتے ہیں بعض لوگ جو ہے جیسے کہ کراچی میں یہاں پہ نمبر ہے 0307 1234567 تو اگر کوئی بندہ اس کے اوپر کال کرنے کے بعد جو ہے وہ رائیڈ بک کرواتا ہے تو وہ فکس پرائز آپ کو نظر آئیں گے جب جو بھی بندہ جو ہے وہ رائیڈ پک کرتا ہے میں آپ کو جب دکھاؤں گا رائیڈ کیسے پک کرتے ہیں پیسے کیسے سینڈ کرتے ہیں تو اس ٹائم میں اگر اس بندے کو جو ہے وہ اس جو فکس پرائز آ رہی ہوتی ہے تو جب وہ اس رائیڈ کو وہاں تک منزل تک منچاتا ہے تو اس بندے کو 20 روپے زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید یہاں پر جو ہے اس اوپشن پر جانے کی بجائے ہم واپس چلتے ہیں اور مزید بائیکیا کا جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو بائیکیا کا بندہ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا میسیج کرے گا اور آپ جو ہے وہ چیٹ کرنے کے بعد اس سے جو ہے اپنا کنٹیکٹ نمبر اگر چینج کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن لوگن آئی ڈی جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی جس نمبر کے اوپر آپ نے پہلی دفعہ اکانٹ بنا لیا ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا آپ اپنا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ضرور چینج کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد اضافی عمدان ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں مختلف سوالات ہیں ان کے جواب آتے ہیں ٹھیک ہے رقم کیسے نکالا جاتا ہے رقم کیسے جمع کروائی جاتی ہے اور ان ٹاپک پر بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن سے ملے گا اس کے بعد اپلیکیشن کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہاں سے اور اگر آپ اس اکاؤنٹ کو ہی بلک کرنا چاہ رہے ہیں تو اکاؤنٹ بلک کے اوپر کلک کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ہمارا اپشن یہ والا جو تھا یہ تو ہو چکا ہے کمپلیٹ اس کے بعد اس کے ساتھ والا ویلڈ کا اپشن ہے بٹوئے کا ٹھیک ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے کتنے پیسے اس ٹیم میں موجود ہیں جو بیلنس لکھا ہے اس کے نیچے جو پیسے لکھیں ہیں تین سو انتالیس روپے یہ اس وقت ہمارے موجود ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ایک رائٹ پکڑی تھی ٹھیک ہے تو پہنٹالیس روپے انہوں نے اس کا کمیشن کاٹ لیا تھا ٹھیک ہے تو جو بھی کمیشن آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا ٹھیک ہے جو کمیشن ہے وہ سب سے پہلے پینتالیس روپے انہوں نے کاٹ لیا آپ کے پیسوں میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد تین سو چالیس کی آپ نے ارننگ کی اور پانچ روپے کا جب پلیٹ فارم لگا تو آپ کو تین سو پینتالیس روپے مل ہو گئے ٹھیک ہے وہ تین سو پینتالیس مائنس تین سو پینتالیس ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہی ہوگا اگر کوئی پیسے آپ کو ریورس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی نوٹفکیشن ہوگا میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ایک جو پیسے ان کے کٹ گئے تھے تو یہ کسٹمر نے بعض دفعہ جو ہے وہ کسٹمر کینسل کر دیتا ہے رائٹ تو بھی جو پیسے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں کسٹمر کے پاس اس کی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں پہنچنے کے بعد آپ نے کلک کر دیا جی ہم پہنچ گئے ہیں لیکن وہ کسٹمر نہیں آتا تو بارہ منٹ آپ نے کم سے کم بارہ سے تیرہ منٹ آ اس کا ویٹ کرنا ہے اگر اس دوران بھی وہ نہیں آتا تو آپ رائٹ کینسل کر سکتے ہیں آپ کے پیسے جو ہیں کمیشن کے وہ آپ کو یہ میں رکھا ہے دو دن کے بعد وہ واپس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اٹھالیس گھنڈے کے بعد پیسے آ جاتے ہیں واپس کہیں جاتے نہیں ہیں لیکن آتے سلو سلو ہیں کٹنے میں یہ فوراں کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے ہیلمٹ وغیرہ وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اگر وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں بارہ ایک ساتھ والے ہیلمٹ پلین کے مطابق آپ کی دس قسط کٹی گئی ہیں ٹھیک ہے بقایا رقم دو سو مطلب دو دن مزید لگیں گے تو ان کا بارہ سو رپے پورا ہو جائے گا یہ تو ایک الگ تھی یہ تمام ڈٹیل ہے جتنی بھی بکنگز وغیرہ کی ہیں جو بھی پیسہ کمائیا ہے تو آپ بٹوے میں کیسے پیسے رکھیں گے اور ایزی پیسہ اور اس کے علاوہ جیز کیش اور بینک الفلا سے جو ہے وہ پیسے ڈلوا سکتے ہیں ان تمام ٹاپکس کے اوپر بھی میری ویڈیوز وغیرہ بنی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے شہتار ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پہلے تو آتے تھے وہ لوگ جو ہر مہینے جو ہے وہ چینج ہوتے تھے لیکن ابھی یہ فکس لوگ ہیں یہ آپ کے پاس بھی اگر سیم ایسا ہی انٹرفیس نظر اگر آپ کو آئے تو آپ سمجھ لیں یہ تمام لوگ فیک ہیں ٹھیک ہے تو یہ کسی ٹائم میں ہو سکتا ہے یہ لوگ لیکن ابھی فیلحال ان کو بائی کے والے اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ وہی تمام لوگ ہیں پرانے آئے ہیں تو جو بھی ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں پتہ نہیں ایسے ڈالے ہیں کیا چکر ہے تو برحال یہاں پر یہ فیک ہے فیلحال یہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بھی نہیں ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو تیر کا نشان اور ساتھ میں تین لائنے لگی ہیں یہ کسی ٹائم میں جو ہے وہ ان کی کٹیگری ہوتی تھی جو کہ ابھی فیلحال فریز ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کلک بھی کریں گے تو کلک نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کی فوٹو آپ کو نظر آئے گی یہاں تک تو ہو گیا قصہ کلیر یہ دو دو چار پانچ پانچ آپشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ایک کی پروفائل تک ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پر ٹائم ہے وقت آپ نے کتنا لگایا کم آئی آپ نے کتنی کی اس کے بعد بوکنگز آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ تکمیل کی چھوڑا یہ جو تکمیل تہتر پرسنٹ نیچے نظر آ رہا ہے نا آپ کو تو یہ اکیس پرسنٹ لوگوں کی تکمیل ہے جبکہ یہ سو فیصد وہاں تک گئے ہیں ٹھیک ہے تکمیل آپ کی سو فیصد ہوئی ہے تب یہ تہتر فیصد ہے تہتر فیصد اس لئے کم ہوئی ہے یہ سو فیصد اس لئے نہیں ہوئی کہ کافی لوگوں نے رائٹ کینسل کر دی جو کہ آپ کو میں نے اس ٹائم میں دکھایا بھی تھا کہ کینسل کی ہیں لوگوں نے تو وہ کینسل کی کیونکہ تکمیل نہیں ہوئی اس لئے یہاں سے پرسنٹیج کم ہو گئی تو اس سارے انٹرفیس کا کوئی مطلب آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی یہ ہر ہفتے چینج ہوتا رہتا ہے یہ دیکھیں انیس اپریل سے پچیس اپریل تک یہ آپ کو انٹرفیس نظر آ رہا ہے تو جب اگری ڈیٹ آئے گی چھبیس اپریل کی تو یہ چینج ہو جائے گا دوبارہ سے زیرو زیرو آ جائے گا لیکن اس میں اگر کوئی چیز نہیں چینج ہوگی تو وہ آپ کی ریٹنگ چینج نہیں ہوگی یہ دیکھیں فور پوائنٹ ایٹ کی ریٹنگ ہے تو یہ یہی رہے گی یہ چینج نہیں ہوگی بگ کی تمام چیزیں زیرو پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو ریٹنگ یہاں تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر زیرو نظر آئی ہے فائف نظر آئے تو یہاں پر اوپر جو تین لائنے ہیں اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں اوپر کی طرف آپ کو فور پوائنٹ ایٹ ریٹنگ نظر آ رہی ہے تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو انٹ جو یہاں اوپشن ہے اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہاں پر دیکھ لیں اچھا اس کے بعد جو مکمل بوکنگز ہے اکیس لوگوں کو آپ نے تصدیق شدہ ہیں زیرو ہیں اس کے بعد کتنے لوگوں کی بیل بجی ٹھیک ہے بیل کیسے بجتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا بات میں بتاؤں گا آگے چل کے تو کتنے لوگوں کے آپ کا فون کے اوپر آٹو کے اوپر بیل بجی تھی ایک سو چورتالیس لوگوں کی اور اس میں سے میں نے جو ہے وہ اکیس لوگوں کو تکیمیل تک پہنچایا تو اس کے بعد ریٹنگ فور پوائنٹ ایٹ ملی اس کے بعد قبولیت ہے مطلب جتنے لوگوں میں سے میں نے اکیس کو لیا تو اس کا اکیس پرسنٹ جو ہے وہ قبولیت ہے میں نے لوگوں کو جو بیل بجی بائیکی کی طرف سے کہ اس بندے کو لے کے جانا ہے تو اس میں سے میں نے اکیس پرسنٹ جو ہے وہ صرف اٹھائیں اس کا کوئی جو ہے رول نہیں ہے اس میں سے جو ہے کسی چیز کا کوئی رول نہیں ہے صرف آپ نے کمائی کے اوپر دہا رکھنا ہے اور بندوں کو جو بھی آپ نے لے کے جانا ہے وہ تک کوشش کرنی ہے کہ ایسی رائٹ پکنیں جس کو آپ کمپلیٹ کر سکیں ورنہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے فالت ہوا لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے پاس بیگ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہاں پر چیک کا نشان لگائیں گے اور اب یہ ہو چکا ہے اون اب آپ پانچ سو پہ رکھنا چاہیں ہزار پہ پندرہ سو پہ دو ہزار پہ یا پچیس سو پہ جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ جو رائٹس ہیں وہ بیگ والی بھی ملیں گی مطلب آپ کو کوئی جو ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ مغوانہ چاہ رہا ہے اس میں پیسے بھی لکھے ہوئے ہوں گے کہ اتنے پیسے کی آپ چیز لا کر دیں تو وہ آپ جب چیز لا کے ان کو دیں گے اس کی منزل تک تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیسے بھی دے گا اور ساتھ میں آپ کے جو پیسے بن رہے ہوں گے بائیکی کی طرف سے وہ بھی آپ کو ملیں گے اس کے بعد بیما ہے انشورنس ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دو طرف کا ہے انشورنس ایک تکافل والوں کا ہے وہ دس سر پر ڈیلی ہے اس میں جو ہے وہ حادثتی موت کے پانچ لاکھ ہیں اور وہ بھی آپ کے کسی عزیز کو دیے جائیں گے مطلب آپ کو نہیں ملیں گے ملیں گے ہی نہیں آپ کو ظاہری بات ہے جب آپ مر گئے تو آپ کو کیسے ملیں گے اس کے بعد حسطال کا خرچہ اور پچیس ہزار پہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے مدلہ مختلف تکافل کے یہ ہیں اس کے علاوہ انشورنس وغیرہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ آرٹر پر ڈیلی کاٹتے ہیں اور اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے جو مجھے اچھی لگی ہے یہ موبائل والی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا خدا نہ خاصتہ کہیں پر موبائل وغیرہ کوئی چھینہ جاتا ہے کوئی بندہ لے جاتا ہے آپ کا کسٹمر لے جاتا ہے تو مطلب کسی بندے نے رائٹ بک کی اور وہ آپ کا جاتے ہوئے موبائل بھی لے گیا تو گن پوائنٹ کے اوپر اگر کوئی بندہ ہے ہی فیک تھا تو آپ کو اس کے انشورنس کی مد میں جو ہے وہ دس ہزار پر ملیں گے اور اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہا رہے ہیں مطلب تو آپ حاصل کریں کے اوپر کلک کر کے اس اوپر کو حاصل کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ارائٹ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دس ہزار پر آپ کے موبائل چینے جانے پر یا آپ حاصل تال میں ہوں گے تو آپ کو پچیس ہزار کا خرچہ ملے گا اور حادثہ تھی موت میں چار لاکھ کا تو میرے خیال میں تکافل سے بہتر جو ہے نا وہ انشورنس کا ہے اس میں موبائل کا ایک اچھا اپشن ہے کہ اگر وہ چھنا جاتا ہے تو بھی پیسے ملیں گے تو خیار اس کو چھوڑ دیں فیلحال میں نے تو اس کو اوکے نہیں کیا تو اس کے بعد یہ والے اپشن ہو چکے ہیں کمپلیٹ اس کے بعد ان تین لائنوں کے اوپر اگر ہم کلک کرنے گے تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہوم کے اوپر کلک کریں گے تو ہم اسی ہوم کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوبارہ تین لائنوں کے اوپر جو ہے اس بندے کو لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس اگر نیٹ والا فون نہیں ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ بندہ جو ہے وہ بائیکے کی ہیلپ لین پہ جو 0507 والی 1234567 والا جو نمبر ہے اس کے اوپر کال کر کے بھی رائیڈ بک کر سکتا ہے کراچی میں تو باقی لہور کا کوئی اور نمبر ہوگا وہ مجھے نہیں پتا یہاں کسی اور شہر کا تو کراچی کا ملتے ہیں یہاں سے اگر وہ بندہ رائیڈر بک کرے گا اس بندے کو کہیں لے کے جانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں دونوں آپشن ہیں سواری بھی ہے ڈیلیوری بھی ہے ٹھیک ہے اگر وہ کرے گا اور اس کو بندے کو یا سواری کو لے کے جائے گا تو اس بندے کو جو ہے وہ بیسر پہ ایکسٹرا ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ لمبی کافی ہوتی جا رہی ہے لیکن میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بتا رہا ہوں تاکہ جو پہلی دفعہ آنے والا بندہ ہے اس کو کسی بھی طرح کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد واپس آتے ہیں تین لائنوں کے اوپر ہی ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد بٹ ہوا ہے والٹ کا آپ کو آرڑی بتا دیا تھا وہ نیچے بھی آپشن ہے یہاں پر بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ گاڑی کی تبدیلی کرنا چاہ رہا گاڑی کی یہاں سے آپ چینجنگ گروہ سکتے ہیں اس کے بعد طریقے کار ہے تو طریقے کار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے جو بھی آپشن ہے کہ کیسے آپ والٹ میں پیسے ڈالنا چاہ رہے ہیں یا باقی جو بھی ویڈیوز وغیرہ ان کی بنی ہوئی ہیں اگر آپ وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں طریقے کار اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید آگے چلتے ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں اور اگر کوئی شکیت کرنا چاہ رہے ہیں یا بینک کا مسئلہ یہاں کال کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے مزید آخری دیکھ لیتے ہیں یہ ریفر کا ہے اگر آپ ریفر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کسی اپنے دوست کو تو آپ ریفر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ تو وہی آپ کو پہلے بتا دیا تھا میں نے کہ وہ اگر کوئی دس رائٹ لے گا تو ہی آپ کو پیسے ملیں گے اس کے علاوہ ابھی ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ ٹھیک ہے تو آپ نے رائٹ لینی کیسے ہے ان تمام آپشن کا اگر آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ کو رائٹ لینے میں آسانی ہوگی جب آپ کو ظاہری بات چیز کا پتہ ہوگا تو ہی آپ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں ابھی ہم بسم اللہ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں بسم اللہ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جن کو آپ پک کر سکتے ہیں تو ابھی تو یہ کافی دور دور کہ لوگ آ رہے ہیں یہ دس سیکنڈ کے جو یہ گھوم رہا ہے تو یہ اس لئے گھوم رہا ہے کہ اس کے بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نئے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ یہاں پر جب آپ دیکھیں اوپر کی طرف مجودہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مجودہ کا مطلب مجودہ کے بعد نیچے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں جو ابھی فل فور کہیں نہ کہیں جانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گھنٹی بڑی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو یہ ظہری بات ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی دوران یہ بندہ گزری جانا چاہ رہا ہے اور ایک کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس بندے کی لوگیشن ہے یہ بندہ میرے سے ایک کلومیٹر دور ہے اور یہ جو ہے وہ گزری جانا چاہ رہا ہے اور پندرہ کلومیٹر اس بندے کا سفار ہے ٹھیک ہے اور جو کہ جانا چاہ رہا تھا اس طرح سے جو بیل بچتی ہے نا وہ بکل سے وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بائیکہ والے کہتے ہیں کہ اس بندے کو اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو لے جائیں تو فیلحال تو ہم نے جو ہے وہ خود وہ خود اس کو ظاہری بات ہے نیچے پیسوں کی بھی آفر آ رہی تھی جو کہ نہیں دی تو وہ ختم ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جیسے کہ یہ بندہ کنٹ جانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر نیچے کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں تو مختلف پیسے آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بندہ جو ہے اس نے سب سے کم ترین پرائز جو ہے نا وہ دیئے ہیں جانے کے لیے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ اس بندے میں جو پرائز دیئے ہیں آپ اسی کے اوپر کلک کریں آپ کی مرضی آگے لے کے جائیں یہاں تاک پانچ سو بیسر تا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ جو سیلیکٹ کریں گے اس بندے کے پاس ایک نوٹفکیشن جائے گا وہ اگر ایکسپٹ کرے گا تو ہی آپ کو یہ پیسے ملیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سفر زیادہ ہے اور میرا وہ روٹ بھی نہیں ہے مجھے زیادہ پیسے آفر کرنے چاہیے تو یہ پینسل کے نشان کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ جیسے کہ میں یہاں پر پانچ سو پچاس لیں گے دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور سے زیادہ پیسے ہوگی ہے کیونکہ یہ ریڈی ہے تو اگر ہم اس کو پانچ سو تیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی زیادہ ہیں تو اگر اس کو پانچ سو کر دیتے ہیں تو یہ اب کرایا ہم اس کو بھیج سکتے ہیں جیسے ہی ٹکیوں پر کلک کریں گے نا تو اس بندے کے پاس نوٹفکیشن جانا شروع ہو جائے گا اور وہ اگر ایکسپٹ کرے گا تو ہم جو ہے وہ اس بندے کے پاس پھر جائیں گے وہ کیسے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ اوپر آپشن ہے پکنڈ ڈراب کا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو یہ جو آپشن ہے پکنڈ ڈراب کا یہ منتھلی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی بندے کو پک کرنا ہے اور اس کے بعد دراب کرنا ہے یہ منتھلی ہے ٹھیک ہے یہ پک ہو گیا آپ نے کہاں کون کون سے علاقے کی سوارییں جو ہے صرف اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو بتائے گا بائیکیاں بتائے گا تو آپ کو ایک ادھا کسٹمر بھی ڈھونڈ کے دے گا کہاں پہ آپ نے دراب کرنا چاہ رہے ہیں بندہ جو ہے وہ ایک اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب ظاہری باد ہے اس نے ڈیلی جانا ہے تو وہ پکنڈ ڈراب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لے سکتا ہے بائیکیاں سے اگر کوئی مل جاتا ہے اس کو تو وہ اس کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیلی اس بندے کو اٹھاتا ہے اس کو ڈراب کر دیتا ہے اس کے رستے پہ ٹھیک ہے اس کے بعد مکررہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ سے ڈیل وجی ہے تو یہ ایک اور بندہ ہے جو کہ جانا چاہ رہا ہے اور جو ہے یہ بہت دور ہے میرے سے یہ دیکھیں یہ پانچ اشاریہ چار کلومیٹر کا مطلب ہے کہ یہ مجھ سے پانچ اشاریہ چار کلومیٹر دور ہے اور یہ سبلز جو دائرہ ہے نا اس کا ہے اور سبلز والا نشان بھی اس کا ہے جبکہ جو میرا نشان ہے یہ بلو والا نشان ہے ٹھیک ہے میں جو ہے ملینیم کے پاس موجود تھا پھر ختم ہو گیا تو یہاں پر آپ کو یہ تمام جو آپشن نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے منزل تو جیسے کہ منزل کے نیچے اگر آپ دیکھیں سراب گوڑ لکھا ہے گلشن اقبا لکھا ہے گلشن بیمار لکھا ہے پی آئی بی لکھا ہے تو یہ منزل ہے کہ اس بندے نے جانا کہاں تک ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم سراب گوڑ والے کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ سراب گوڑ جانا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ٹوٹل چودہ کلومیٹر بڑھیں گے جبکہ یہ بندہ ہمارے سے چھے کلومیٹر دور ہے چھے کلومیٹر یہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں جبکہ اس بندے نے سات کلومیٹر دور جانا ہے سات اشاریہ دو کلومیٹر نہ جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں وہ سات اشاریہ دو کلومیٹر کے مل رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے یہ کلومیٹر ہیں چھے اشاریہ نو یہ ایڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس بندے نے جیسے یہ نیچے دیکھیں ایک سو تریسیٹ روپے لکھا ہے اس نے ان کی ہیلپ پلین پہ کال کر کے اس چیز کی بوکنگ کروائی ہوئی ہے کہ یہ فکس پیسے آ رہے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے یہ آٹو کے اوپر سیلیکٹ ہو جائے گا بندہ رہا تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے جو فکس پرائز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرائز آ رہے ہیں آپ کو اس سے بیس روپے زیادہ ملیں گے یہ کنفرم ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ اگر کوئی کال کر کے بوک کرواتا ہے تو یہ فوراں میرے سامنے آ بھی گئی تو میں نے سوچا چلو آپ کو بتا دوں اگر کوئی بندہ آپ کی رائیڈ ایکسپٹ کر دیتا ہے اس بندے تک آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے یہ اوپر ایرو کا جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں اس کے بھئی یہ رستہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس بندے تک جا سکتے ہیں یہ روٹ ہے مختلف روٹ ہے وہاں تک جانے کے لیے تو یہ میں آپ کو ایک کو بک کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے وہاں تک جانا ہے تو فیلحال واپس جلتے ہیں اس کو یہاں سے ہم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور یہ اوپر جو کراس کا نشان ہے اس سے بھی اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے آگے روپے مطلب یہ جیسے فیڈرل بھی ایریا میں ایک بندہ جانا چاہ رہا ہے اور یہ ایک سو ساٹھ روپے دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک سو ساٹھ روپے یہ دے رہا ہے اور ابھی شاہ فیصل جانا چاہ رہا ہے تو یہ دو سو پینتیس دے رہا ہے یہ پیسے ہیں روپے ہیں جو آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اور اس میں پانچ روپے مزید پلس ہو جائیں گے بات میں نا تو اس کے بعد ان بندوں کو آپ نے پک کہاں سے کرنا ہے یہ پک ہے اور پک کا جو ہے وہ آگے کلومیٹر لکھا ہے ٹھیک ہے کہ اتنے دور یہ بندے موجود ہیں وہاں سے آپ نے پک کرنا ہے اور آپ نے ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے پک کرنا ہے کہ جو آپ کے ایک کلومیٹر یہاں زیادہ سے زیادہ دو کلومیٹر کے دائرے کے اندر موجود ہیں جو دو کلومیٹر تک لوگ ہیں ان کو ہی آپ آفر بھیجیں اس کے علاوہ جو بہت زیادہ دور ہیں جیسے چھے کلومیٹر ایسے لوگوں کو آفر بھیجنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھی ٹیم ویسٹ ہوگا اور اس بندے کا بھی ٹیم ویسٹ ہوگا کیسے ٹیم ویسٹ ہوگا ایک بندہ چھے کلومیٹر دور موجود ہے آپ اس کو آفر بھیج دیتے ہیں پیسوں کے جیسے کہ اس کے اوپر آپ نے کلک کیا اور یہاں پر نیچے کوئی بھی آپ کو پیسے پسند آ رہے ہیں وہ آپ نے کلک کیا اس بندے کو سینڈ کر دیے اس نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ کتنی دور موجود ہیں ٹھیک ہے اس نے بھی جو ہے وہ چیز ایکسپٹ کر لی اس میں نقصان آپ کا خود کا ہوگا رائیڈر کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے کیسے نقصان ہوگا جیسے وہ ایکسپٹ کرے گا بائیک کی حوالے سب سے پہلے آپ کا کمیشن جو اپنا ان کا بنتا ہے وہ کٹ لیں گے تو ویسے تو دس پرسنٹ بولتے ہیں میرے خیال میں یہ بارہ پرسنٹ کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو کمیشن انہوں نے کٹ لیا آپ اس بندے تک پہنچیں یا نہیں پہنچیں ٹھیک ہے کمیشن کٹ گیا ٹھیک ہے اس بندے تک جب آپ جائیں گے تو ظاہر ہی بدل چھے کلومیٹر کا سفر ہے وہاں تک یہ چار کلومیٹر جتنا بھی آپ زیادہ لمبا کریں گے تو اس بندے تک جاتے جاتے آپ کو ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے وہ بندہ ویٹ نہ کرے ٹھیک ہے تو وہ بندہ کیا کرے گا یہ کرے گا یار اتنا یہ لیٹ ہو گیا ہے وہ کیا کرے گا رائٹ کینسل کر دے گا جب کسٹمر کی طرف سے رائٹ کینسل کی جائے گی نا تو آپ کو آپ کا کمیشن مل ضرور جائے گا لیکن دو دن کے بعد ملے گا پہلی بات اور دوسری بات جو آپ چار کلومیٹر اس بندے تک جانے کے لیے آپ نے تہہ کیا ٹھیک ہے وہاں تک آپ پہنچے ہیں آپ پہنچے ہیں تو اس بندے نے کینسل کر دی رائٹ کینسل کر دی اب وہ جو چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر آپ کو پڑھ گئے آپ کا جو پٹرول ضائع ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو بائی کے حوالے نہیں آپ کو دیں گے نہیں کسٹمر آپ کو دے گا ٹھیک ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ایک کلومیٹر کے دائرے میں جو ہے وہ رائٹ لینی ہے اور اگر زیادہ ہی آپ دور جائیں گے تو دو کلومیٹر کر لیں دو سے اوپر تو رائٹ لینی کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں تو یہ ان کے ان کو رائٹ لینی دینی چاہیے جو کہ اس علاقے میں موجود ہیں جیسے کہ یہ ایک اشاریہ پانچ کلومیٹر ہے نا یہ بندہ گلستان جوہر جانا چاہ رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ ہی بندہ موجود ہے بالکل ملینیم کے پاس موجود ہے یہ بندہ تو یہ جانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس بندے کا جو ٹوٹل ہم سفر طے کریں گے اس بندے تک جانے کا اور اس سے بعد آگے جانے کا تو وہ 3.6 کلومیٹر ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو زیادہ دور والی رائٹ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو اس بندے کا حق ہے جو اس کے قریب ترین موجود ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جتنا نزدیک والی پکڑیں گے اتنا آپ کا پٹرول کا فیول کا پیسے کم لگیں گے اور آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا تو نزدیک والی پکڑیں لیکن بے شک اس کو لے کے دور چلے جائیں اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کی منزل بے شک دور ہو اتنے آپ کے پیسے زیادہ بن جائیں گے تو لیکن آپ نے نزدیک والی رائٹ پکڑنی ہے جو کہ بالکل نزدیک ہو ایک دو کلومیٹر کے دائرے میں ہو لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جہاں سے رائٹ ملتی ہی نہیں ہے پور اگزمپل جیسے کہ قرنگی سے رائٹس بہت کم ملتی ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹیپ کے اور بھی کچھ اہری ہیں جہاں سے بہت کم رائٹس بہارہ ملتی ہیں تو اگر آپ ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کو اگر پانچ کلومیٹر تہہ کر کے بھی اگر جانا پڑتا ہے کسی جگہ پر تو پھر بے شک چلے جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ چلے جائیں بہتر یہی ہے کیونکہ آپ وہاں سے سیدھا گھر واپس آئیں گے تو وہ آپ کا بہت زیادہ پٹرول لگ جائے گا یا کسی اور علاقے کی طرف جائیں گے تو بہتر یہی ہے تو جو مل رہا ہے اس کو پکڑ لیں اور اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے ایک رائٹ لی پور ایک بزیمبل آپ نے ملینیم کراچی سے ایک بندے کو اٹھایا ہے اس کو بند آپ جو ہے وہ لالوکیت میں لے کے گئے ہیں تو لالوکیت میں اس کو چھوڑنے کے بعد آپ نے واپس جو ہے وہ ملینیم نہیں آنا وہیں پہ کھڑے ہو جانا ہے جہاں پہ اس بندے کو اٹھا رہا ہے وہیں سے جو ہے وہ نیکسٹ اپنی جو رائٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی آ رہی ہے جو آپ کو سوٹے بل لگتی ہیں اس بندے کو آپ نے وہیں سے پکڑ کے اس کی دوسری ملزل لگ چھوڑ کے آنا ہے آپ نے واپس نہیں آنا واپس آئیں گے تو آپ کا الگ سے پٹرول ضائع ہوگا وہیں سے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پیسوں کی بچت ہوگی ویسے بچت نہیں ہوگی تو یہاں تک تو یہ تمام باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو سمجھائیں اور گٹیل کے ساتھ سمجھائیں مجھے اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ویڈیو کتنی دیکھتے ہیں کتنی نہیں دیکھتے ہیں آپ نے ایک دفعہ ویڈیو کے اوپر کلک کر دیا نا تو مجھے جو پیسے ملنے تھے وہ مل چکے ہیں تو اس کے بعد یوٹیوب کی طرف سے تو یوٹیوب سے جو پیسے مجھے ملنے تھے آپ کے ایک دفعہ کلک کرنے پر وہ مل چکے ہیں اگر آپ دوبار آگے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا فائدہ آپ نے کر دیا ایک دفعہ کلک کرنے کے بعد تو ابھی مزید جو ہے ہم رائٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کو میں ایک عادی رائٹ لے کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لینا ہے ایکسپٹ کیسے کرنا ہے اس کو پیسے پیسوں کی آفر کیسے بھیجنی ہے جب وہ آپ کے پیسوں کی آفر ایکسپٹ کرے گا تو اس کی منزل تک کیسے جانا ہے منزل تک پہنچنے کے بعد اس کو ہم نے بتانا کیسے ہے کہ ہم آپ کی منزل پر آ چکے ہیں اور اس کے بعد اس بندے کو اس کی لوکیشن تک بھی چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اس کو ریٹنگ ہوئے رہا ہے کیسے دینی ہے تو یہ تمام ریٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار کر لو کافی لمبی ویڈیو ویسے میں نے بنا دیئے تو بھائیز ابھی ہم جو ہے وہ ایک عادے بندے کو اوفر بھیجتے ہیں پیسوں کی اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو میں اوپر ایک بتا دوں یہ سکیم 33 جیسے لکھا ہے اس کے آگے ایک فوٹو بنی ہوئی ہے ایک فون بوت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائیڈ جو ہے سواری والی نہیں ہے یہ رائیڈ جو ہے وہ آپ سے کچھ پارسل مگوانا چاہ رہی ہے تو آپ نے دیکھتے ہوئے ہی رائیڈ بک کرنی ہے تو گئیز چلیے ابھی تو آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی نا تو ابھی ہم کسی سواری کو پیسوں کی اوفر بھیجتے ہیں تو اس میں سے یہاں پر آپ کسی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا جیسے ہی بہلے بجے بلکہ یہ بج چکی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ پیسے بھیج سکتے ہیں سب سے بہلے آپ نے اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ سے کتنی دور مجود ہے آپ کو وہاں تک پہنچنے میں آسان نہیں ہو کہ ہاں یار یہ جہاں تک میں نے پہنچ سکتا ہوں اس کے بعد پیسوں کی اوفر میں نے ایک سو بیس کے اوپر کلک کیا تو اس بندے کے پاس اوفر جانا شروع ہو گئی ہے تو یہ پندرہ سیکنڈ ہے تو اس دوران جیسے ہی وہ بندہ ایکسپٹ کرے گا تو ہمارے پاس ایکسپٹ کا نظر آ جائے گا کہ قبول ہو گئی ہے تو اس بندے نے ایک سو بیس کے اوپر بھی قبول نہیں کیے جبکہ یہ سب سے کم بائیکے کے طرف سے پیسے بتایا جا رہے ہیں تو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہم کسی اور بندے کو جو ہے وہ اوفر دے کر دیکھ لیتے ہیں تو گائز اس کے بعد یہ گلشن اقبال والا نزدیک ترین ہے تو اس کو پیسوں کے اوفر بھیجتے ہیں ایک سو اٹھتر پہ کی چلو بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کو زیادہ والی بھی نظر آئے تو یہاں پر اس کو اوفر جا رہی ہے اس بندے نے ایکسپٹ کرنے کے بعد فوراں کینسل کر دی دیکھیں آپ کو نیچے لکھا ہوا بھی نظر آیا کہ کسٹمر دے بوکنگ کینسل کر دی تو جیسے ایکسپٹ کی تو اس نے کینسل کر دی اور کمیشن تو جو کٹنا تھا وہ تو کٹ لیا بائیکیا والا نے فوراں جو کہ ہمیں دو دن بعد یہ بھی پیسے ملیں گے تو بہتر یہ ہی تھا کہ اس کو چاہیے تھا کہ ایکسپٹی نہ کرتا تو چلے کوئی مسئلہ نہیں کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کسی اور کو بھیج دیتے ہیں یہ تمام چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ غلطی سے ہو رہا ہے میں ایک اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں اور ابھی دیکھیں کہ اس بندے کو ہماری آفر پسند نہیں آئے گی جو ہم پیسے بھیجیں گے تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ آپ کو کلیر پتا چلے سو روپے کے ہم نے منیمم بھیجی ہے لیکن اس آپ کی آفر قبول نہیں ہوئی اس بندے نے آفر ہی قبول نہیں کی سب سے کم آفر تھی تو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہم شاہ فیصل والے کو بھیج دیتے ہیں یہ تو لازمی ایکسپٹ کرے گا کرے گا تو چلے ایکسو پچاسی روپے کی ہم نے بھیج دیا کم از کم یہی تھی ٹھیک ہے اس سے کم تو ہم جا نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے تو جا رہی ہے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس پندرہ سیکنڈ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ایکسپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی پتا چل جائے گا تو یہ جی ایک سیکنڈ رہ گیا تو جیسے یہ ہوا یہ دیکھیں قبول کر لی گئی ٹھیک ہے بکنگ آپ کی جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے اوپر دیکھیں تو قرائے ایکسو پچاسی ہی ہے جو کہ ہم نے اوفر کیا تھا اس بندے کے پاس جو ہے وہ ایکسو نووے روپے وصولی ہم نے کرنی ہے اور اس کے جو والٹ ہے اس میں صرف زیرو روپے موجود ہیں اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو ایک دائرہ ہے فون کا نشان لگا ہوا ہے یہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس بندے کا نام ہے اس کی آئیڈی ہے تو آئیڈی سے بھی آپ کا کوئی لنک نہیں ہے ایک ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے چار منٹ کا ٹائم ہے یا تین منٹ کا جو بھی ہے یہ آٹو بھی ٹائم آ جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لیٹ بھی پہنچیں گے تو بس کسٹمر کینسل نہ کرے اس کے بعد نیچے پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو بات میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پلس والا نشان ہے جو ایک تیر اوپر نظر آ رہا ہے اس کے نیچے تو یہ پلس سے آپ آپ جو میپ ہے اس کو زوم کر سکتے ہیں زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ مزید آگے چاہتے ہیں اس فون کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اوپر کی طرف دیکھیں آپ کو ایک فون کا اور ایک ورس اپ آپشن نظر آ رہا ہے جبکہ یہ نیچے جو آپ یہاں پر بھی اس کو وائس میسج یا آپ ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں یا یہ جو آٹو والے میسج ہیں یہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کر دیا ٹو والا ٹھیک ہے ابھی واپس آتے ہیں اب اس بندے تک ہم نے پہنچنا ہے مطلب کہ اس بندے کو پک کرنا ہے اوپر بلو میں جو آپ کو ایک ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ آپ گوگل میپ میں چلے گئیں گے تو یہاں پر گوگل میپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس بندے تک پہنچ سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے میں آپ کو پہنچ کر دکھاتا ہوں اس کو ذرا سپیڈ سے بھگاتے ہیں لو جی ہم پہنچ بھی گئے ٹھیک ہے یہاں پر اس بندے کے پاس پہنچنے کے بعد واپس بائیک کی اپلیکیشن میں آئیں گے اور یہاں پر یہ نیچے لکھا ہے پہنچ گئے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد ہی یس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس بندے کے پاس نوٹیفکیشن ایک چلا جائے گا کہ ہم اس کی منزل تک کہن چکے ہیں اوپر جو آپ کو دوبارہ سے فون کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس بندے کو دوبارہ میسج یا آپ کال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو میپ کو ہٹا دیا کیونکہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے اس بندے کو ہم نے جو ہے وہ دوبارہ میسج کیا یہ آلڑی ہمیں کچھ بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے میں باہر باٹا کی دکان کے پاس موجود ہوں چلیں ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا تو اس بندے کی مزید ویڈیو آگے نہیں بن پائی تھی تو یہ ایک اور بندہ ہے تو اس کے اوپر پہنچ گئے کہ اوپر ہم نے کلک کیا پہنچ گئے کہ اوپر گئے اور اس کے بعد اس کو میسج کر کے ہم بتائیں گے کہ بھئی ہم آپ کی لوکیشن کے اوپر آ چکے ہیں نزدیک ترین کون سی چیز ہے وہ بھی ہم بتا دیں گے ٹھیک ہے تو میسج کے اوپر جانے کے بعد ہم جو ہے وہ اسے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہم آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ نزدیک ترین آپ کو کوئی شاپ یا کوئی گلی یا کوئی بورڈ نظر آ رہا ہے تو وہاں کا آپ نے بتا دینا ہے کہ یہاں پر ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ تھوڑی دیر میں بندہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ کیسے رسیب کریں گے جیسے ہی بندہ ہمارے پاس آیا تو یہ سٹارٹ لکھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ نے سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب بھی یہ بندے کو آپ سمجھ لیں کہ لے کر آپ نے جانا ہے اور اب آپ اگر اس بندے کے میپ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں کہ اس بندے نے کس لوکیشن پر جانا ہے آگے مزید اور اس بندے کو بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی ظاہری بات نہیں پتا لیکن گوگل کو تو سب کچھ پتا ہے تو آپ یہ تیر والا نشان جس نشان کے اوپر کلک کر کے آپ اس بندے تک پہنچے تھے اس کے بعد جب آپ نے سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد جب آپ کو اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا اس کے بعد دوبارہ آپ جب گوگل میپ پر جائیں گے اس تیر کے اوپر کلک کر کے تو آپ اس کی منزل کے اوپر والی لوکیشن کے اوپر جائیں گے آپ کو اس کی منزل نظر آئے گی کہ اس بندے نے جانا کہاں پر ہے آپ میپ کے ذریعے اس کی لوکیشن پر پہنچ جائیں یا وہ بندہ یا وہ لیڈیز خود ہی بتا دیں کہ اس نے کہاں تک جانا ہے رستے میں جاتے ہوئے لیفٹ رائٹ آپ کو کرتے رہیں تو جب آپ اس کی منظر تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ مکمل لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کرایا نظر آئے گا اس بندے سے آپ نے دو سو پندرہ رپے ایک ہے جو کہ کرایا ہے پلیٹ فارم پیس جو کہ اس نے خود ہی دینی ہوتی ہے بائیکیہ والوں کو لیکن آپ وصول کریں گے پیسے تو یہ دو سو بیس رپے دینے ہیں میچے جو سٹار ہیں اگر آپ ان کو جتنے دینا چاہ رہے ہیں اگر اس بندے کا بیہیویر صحیح تھا تو آپ فائل سٹار دے دیں اگر نہیں صحیح تھا تو ظاہری بات آپ کم بھی سٹار کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے جو چیک کا نشان لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس بندے کی جو ریٹنگ ہے وہ چلی جائے گی جبکہ کرایا آپ نے اس سے وصول کر دینا ہے اور نیکسٹ جو آپ کو رائٹ نظر آ رہی ہیں اس علاقے سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو گئیز اس طرح سے آپ پہلی سواری کو اس کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں اور باقی سواریوں کو بھی آپ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ پہلی رائٹ لینا ہی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے تو گئیز میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ